مرنگار کریں اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیسے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم لوگ بھی ٹھیک ٹاک ہے اور آج بنا رہے ہیں ہم علو اور علو میں ہم تھوڑی سی میتھی ڈالیں گے ہری یہ سب کچھ میں نے کٹ کے یہ علو کٹ لیے ہری مرچی کٹ لیے پیاز ہے ٹماتر یہاں پہ پڑھیں جب میں پیاز بنان کر لوں گے پھر ان کو کٹ لوں گے ساتھ مزارہ کی فرمائش ہر چاہہے کہ میرے لیے کھچڑی بنایاں وہ ساتھ میں بنائیں گے اور انشاءاللہ پھر آپ کو دکھائیں گے یہ دال میں نے بنے بھگو کے رکھی ہوئی ایک کچھڑی کے لیے انشاءاللہ بنایں گے فران ہمارے لیے چائے بنا رہا ہے اور ہم چائے پی کے اور ساتھ میں آگ جلاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا روناتے ہیں زارہ دکھاتی ہے کہ فران کیسے چائے بنا رہا ہے یہ ابھی دوپیر کی چائے ہمیں ذرا آج کل دوسرے دن کی پران بنا کے دے رہے ہیں تو دوپیر کی چائے رہے ہیں یہ جی دیکھیں پران ہمیں آج کل چائے بنا کے دے رہے ہیں تو اس کو نا ہم نے بولا کہ تم ہمیں چائے پلایا کرو اس دوپیر کی شام ہی ہو رہی ہے بس چار کے بج رہے ہیں پانچ کا ٹائم ہے اور میں ابھی شروع کرتی ہوں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں تو جی یہ ہمارے پیاز براؤن اس میں یہ ڈال لیں گے ہم جو ابھی شروع کریں تو جو پیازی تک رہا ہے جو پیازی تک رہے ہیں موسیقی 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 ہری درچی کیوں کاٹ کر رکھتی ہوئی ہے صرف کلر چینج کرنے کے لیے پوڑی سے ڈالنے کے لیے اب ڈالنے ہندی مناک استرت کچھین ڈالو بیش میره بیدان زیری Whether اаждےuda یه اوجی قزی فکار بھardی اس کو بھونیں گے ہری مرچی اور میتھی ہم لوگ ہری مرچی ڈال رہی ہوں اور یہ میں نے میتھی کاٹ کر رکھی ہو میتھی اور دنیا یہ بھی ڈال دیں ملتی ملتی ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا یہ پانی میں غل جائیں گے یہ پانی میں غل جائیں گے اس کو نیچے بتاہیں گے میتھی بھی غل جائیں گے ہری مرچی بھی غل جائیں گے علو بھی ساتھ ساتھ گل جائیں گے ہمارے علو ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزہ دار ہیں بڑے مزہ دار ہیں اتنے اچھے بنے میں نے چیک کی ہیں اتنے مزہ دار ہیں مزارہ آٹا گوند رہے ہیں اور میں ساتھ میں کھچڑی کی تیاری کر لیتی ہوں برطن لے آؤں دوسرا تو یہ دیکھیں زارہ آٹا گوند رہی ہے اور ابھی زارہ اس میں پانی ڈالے گی کیسے گوندتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو یہ جو ہماری ریسپی تھی علو اور میتھی کی تو یہ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمیں لائک کرو اور سبسکرائب تو لازمی کرو کیونکہ ہم لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اور زارہ بیچاری بھی میرے ساتھ ہوتی ہے وہ آٹا بھی گوند رہی ہے تو آپ لوگ ضرور ہماری ویڈیو دیکھتے ہو اور سبسکرائب بھی ضرور کیا کرو لائک بھی کیا کرو سبسکرائب بھی کیا کرو اور اسی سے ہم لوگ لیتے ہیں ہمارے بھٹی فیملی ویلاؤکس ہے اور ابھی ہم لوگ لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت تو کھچڑی میں دوسری ویڈیو میں دکھاؤں گی یہ تھوڑی سی ویڈیو میری لمبی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں نے نہیں دکھا سکی میں اس کی دوسری ویڈیو بناوں گی تو وہ آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور ہمیں دیں اجازت اللہ